نمازکار دوستو آپ کے اپنے چینل رول الیکٹی گیان میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مہینے کا آپ پانچ سو یا ہزار بیجلی کا بیل کیسے پچت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سارا کچھ ڈیٹیلز میں بتایا تھا اور ساتھی میں میں یہ ڈیوائز بھی دکھایا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس ڈیوائز کا کنیکشن کیسے کرنا ہے یہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے یہ کام کرتا ہے کہاں پہ لگانا ہے یہ سارا کچھ میں نے بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو سارا کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اس ڈیوائز کا کنیکشن کیسے کیا جاتا ہے اس میں دوستو دیکھ سکتے ہیں دو تار نہیں ہے چار تار بھی نہیں ہے تین تار ہے تو تھوڑا سا اس میں کنیکشن کرنا ٹف ہے تو اس کا connection کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پہ لگانا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا اور دوستو اگر وہ ویڈیو آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں تو وہ ویڈیو میں description میں ڈال دیا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے سارا کچھ آپ لوگ کو details میں سمجھ میں آ جائے گا اس device کو کہاں پہ لگانا ہے کیسے لگانا ہے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو آپ لوگ ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو وہ جو لال بلالا بٹن اس کو پریس کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیلے کے لئے پریس کر لیجئے گا کیونکہ دوستو ہر طریقے کی ویڈیو اور جانکاری آپ کو اس چینل پہ ہمیسا دیکھنے کو ملتی ہے اور آنے والے سامنے نئی نئی طریقے کی جانکاری آپ کو ہمیسا دیکھنے کو ملتی رہے گی تو چلے بینہ ٹائم کے باہر آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو سارا کچھ ڈیٹیلز میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکنہیں vires بھی لیا ہے اور لائٹ بھی لیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو وائر ہے یہاں پہ مارک کر لیا ہے یہ نیوٹرل ہے اور یہ ہمارا آپ سے یہوں ہیں اور اس کو ہم جو connection کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے یہ یہ ہمارا ریٹرنگٹ دیکھ سوچ ہے تو اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی یہاں لکھا ہوا ہے لوڈ ریڈ نیوٹرل وائٹ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں لائن جوہو ہے то آپ چagnہ دیکھ سے یہاں دیکھیں تو یہ بلائک جو ہمارا لائن ہو گیا اس میں لائنwo دینا ہے اور نیٹرل میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا وائٹ ہے اور یہ جو ریڈ ہے ریڈ ہمارا دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ لائٹ کے ایک بائر کو ہم لے لیتے ہیں اور ایک وائر کو لے کرکہ اس میں ہم ریڈ وائر کو جور لیتے ہیں یہ لوڈ لوڈ کا مطلب ہے کہ جو ہمارا لائن آؤٹ پوٹ جا رہا ہے تو اس میں ہم لوٹ کو جور لیتے ہیں اس کو آپ کو پیپر پہ بھی اچھے سے سمجھائیں گے آپ لوگ ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا آپ لوگ کو سارا کچھ سٹیپ با سٹیپ کیلئے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے لکھا ہے ریڈ کلر کا ہے لوڈ ریڈ کلر اس کو ہم ریڈ میں جور کر کے اچھے سے اس کو امیٹ لینا ہے اور پھر اس کو ہم ٹپ اس کو اچھا سے ٹپنگ کر لیں گے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس کا جو دوسرا وائر ہے اس کو ہم کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹرل میں وائٹ لکھا ہوا ہے نیوٹرل میں یہاں پہ وائٹ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم وائٹ کے ساتھ ایک تار کو یعنی کے لائٹ والے کو جور لیتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں آپ لوگوں کو پہ سمجھاؤں گا وہاں پہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم ادھار آتے ہیں جہاں سے ہمیں پاور لینا ہے پاور میں جو ہمارا نیوٹرل وائر ہے اس کو ہم چھل لیتے ہیں اس کو چھل کر کے اور یہ جو ہم نے لائٹ والا جو یہ جو ہم ڈیوائز کا نیوٹرل والا جو وائٹ کرر لگایا ہے لائٹ کا ایک لگایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نیوٹرل کو جوڑ دینا ہے آپ کا جو بھی کر رہا ہے اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں یعنی یہ تینوں وائر کو ہمیں ساتھ میں جوڑ لینا ہے اور ساتھ میں جوڑ کر کے اس کو بھی ہم ٹیپنگ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے ٹیپنگ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہمارا پاور سپلائی ہے جو مین لائن جو ہمارا آ رہا ہے یہ لائن ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ہمارا یہ لائن جو ہے سو بلیک ہے ہمارا تو بلیک وائر کو ہم یہاں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں اس میں ہمارا لائن چاہل ہو ہے تو آپ لوگ سپٹی کے حساب سے آپ لوگ بند کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اس کو جوڑ کر کے اور اس کو بھی ٹیپنگ کر لیں گے تو دوستو یہ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ اس کو دوستو کر لینا ہے کہ ایک اسکرو سے آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اسی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو لگر کے ٹائٹ کر لیتے ہیں یہ دیوائز کو ہم اب کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے لگا لیا ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جب تک یہاں پہ دھوپ رہے گا سورج کا روشنی جب تک آتا رہے گا تب تک یہ لائٹ میرا نہیں جلے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوائز کو جیسے ہی ہم کسی کپرہ سے یا کسی بھی چیز سے ڈھاک رہے ہیں اس پہ سورج کا روشنی جب نہیں پڑ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ تھوڑا سا وقت لے گا آٹومیٹک آن ہو جائے گا اس میں کچھ کریکشن میں چھیرچار نہیں کریں گے لیکن یہ پھر بھی آٹومیٹک آن ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹک آن ہو چکا ہے اور اس کا جیسے ہی پھر ہم اس کو ہٹ آتے ہیں تو یہ جو ڈیوائز ہے یہ سورج کی روشنی کے سمپرک میں آ جاتا تو آٹومیٹک پھر یہ آف ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو ڈھاکتے ہیں تو اس کا سورج کا جو روشنی کا سمپرک ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بینا کوئی چھرچار کیے ہوئے بینا کنیکشن میں چھرچار کیے ہوئے یہ لائٹ آٹومیٹک جل جائے گا اور پھر اس کو ہم ہٹ آئیں گے چھوٹ میک میکنی ہے تو یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسٹو تو دوسٹو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے جیسے لکھاتیا تھا و provide 0 معلوم knit so neutral ہو گیا تو میں نے یہاں پہ فل فرم لکھتیا neutral میں & white لکھاتیا تھا میں لائٹ کا لکھاتیا 마رق line میں بلیک یہ دیکھ سکتے ہیں Hun developing ان میں بالک میک یونک میک لکیا ہے moment دوستو اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی کرنٹ لائن اور نیوٹرل جو ہمارا میٹر سے یعنی کہ پول پر سے خمبے سے جو لائن آتا ہے وہ ہمارا سپلائی کرنٹ ہے تو اس کا کنیکشن آپ لوگ اس میں سمجھ گئے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں سمجھے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کلیر سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ وہ کرنا ہے کہ جیسے یہ جو نیوٹرل ہے تو یہ نیوٹرل کو آپ یہاں سے لینا ہے ل تو اس کو آپ یہ نیوٹرل میں ملا دیں گے اور یہاں سے بھی نیوٹرل لے کر کے آپ کو دونوں کو ایک ساتھ ہی جوڑ دینا ہے ڈھیک ہے یہاں سے آپ مین لائن لے کر کے اس میں دے دیں گے اس کے بعد نگرہ یا جانتے ہیں نے آپ کو ب کچھام کے لانی دن پھ postsکتے ہیں جو بھی لکھا 해ailing ر D آنے لائن جوڑ دینا ہے مدرد ن长ائے میں آ لوگوں کو جو بلک کا جو ایک بچا ہوا ت DC ڈتھو اس وش contin اگلا ہے لیکن یہ لکھابت معلوم جیسے لوڈ� میں لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کو لوڈ میں جو کلر رہے گا وہ کلر لکھا رہے گا نیوٹرل میں جو کلر رہے گا وہ لکھا رہے گا اور یہاں لائن میں جو کلر رہے گا وہ لکھا رہے گا اس پہ آپ لوگ کو درس آیا ہوا رہے گا اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے لیکن نیوٹرل ہمیشہ سب کا قومہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ لوگ کر پائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سے آپ لوگ کو سارا کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر دوستو ویڈیو سے ریلیٹیڈ کسی بھی طریقے کا کوششنیاں سجھاب ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے گا اور دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے اور ساتھ ساتھ بیل ایکن بھی پریز کر لیجئے گا کیونکہ دوستو الیکٹرک سے جوری ہر طریقے کی ویڈیو اور جانکاری آپ کو اس چینل پر ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے اور آنے والے سمجھ میں نئی نئی طریقے کی جانکاری آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملتی رہے گی تو چلے جو ستو آج کے لیے اتنے ہی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹپک کے ساتھ جب تک کے لیے بائی